اس وقت پورے دیش میں ہولی کے تہوار کو بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے وہیں راجوری زلا میں بھی ہولی کے اس تہوار کو بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے لیکن یکم جنوری کے دن راجوری زلا کے ڈھانگری میں جو نرسنگھار ہوا جس میں سات لوگوں کو کائر آتنک وادیوں کی طرف سے نشانہ بنائے گیا جس کے بعد اس پورے علاقے میں گم کی لہر رہی اور یکم جنوری کے بعد جتنے بھی تہوار آئے تمام تر تہوار ڈھانگری کے لوگوں نے نہیں منائے ہیں اس بیچ لوگوں نے ترہ ترہ کے بیانبازی کی لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ڈھانگری میں جو کائر آتنکیوں کی طرف سے گریب اور بے سہارا لوگوں کو معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے گیا ہے ان آتنکیوں کو موت کے گاٹھ اتارا جائے اسے بیچ تمام تر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی بیانبازییں کی جاتی رہی ہیں لیکن تمام تر تہواروں کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی تہوار کو ڈھانگری کے لوگوں نے نہیں منایا ہے آج پھر سے ہولی کا تہوار ہے اور ڈھانگری کے لوگ ہولی کے اس تہوار کو جو ہے نہیں منا رہے ہیں جبکہ لوگوں سے بات کی گئی لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا رہا ہے کہ کسی بھی تہوار کو ڈھانگری کی عوام نہیں مناے گی جبکہ لوگوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ تمام تر دیش میں لوگ اگر کوئی بھی تہوار مناتے ہیں لیکن جو ڈھانگری کے خصوصی پیڑت پریوار کے وہ لوگ ہیں وہ جتنے بھی تہوار ہوں گے کسی بھی کسی بھی تہوار کو نہیں منایں گے جبکہ ڈھانگری میں جو ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے گم و گسے کا اظہار کیا جاتا ہے جبکہ لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ سیکیورٹی اجنسز جو ہیں وہ ڈھانگری میں جو نرسنگھار ہوا انس تمام تر نرسنگھار میں جو ملویس کائر آتنکی تھے انہیں موت کے گاٹ ضرور اتاریں گے لیکن اب خبر یہ ہے کہ ڈھانگری کے لوگوں کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہبی تہوار کو ڈھانگری میں نہیں منایا جائے گا جبکہ تمام تر لوگ سوگ میں ہیں اسی معاملے کو لے کر میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر جھوڑ چکے ہیں ڈھانگری اپر کے سرپانچ دیرج شرمہ جی دیرج جی سے جاننا چاہیں گے دیرج جی سننے میں ہی آیا ہے کہ ڈھانگری کے لوگوں کی طرف سے ہولی کے اس پاون پرو کو بھی نہیں منایا جا رہا جبکہ بیٹے جتنے بھی تہوار ہوئے ہیں کسی بھی تہوار کو لوگوں نے نہیں منایا ہے آج ہولی کا تہوار ہے جہاں راجوری زلا کے لوگ اور دیش میں لوگ ہولی کے اس تہوار کو منا رہے ہیں آپ نے اعلان کیا ہے کہ ڈھانگری میں تہوار نہیں منا جائیں گے کیا کہیں گے دیکھئے بعد میں یہ دوسرا تہوار آ رہا ہے پہلے لوڑی ہوئی تھی اس کے بعد آج ہولی جو دہنچادہ ہے پورے دیش کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خالی ڈھانگری کی بات نہیں کر رہا جتنا بھی ہمارے رولر ایریاز ہیں اس میں جو ہماری ساتھ کی سرونڈنگ ایریاز میں جتنی بھی ہماری پنچائتیں آ رہی ہیں وہ کوئی بھی جو ہے ہولی نہیں منا رہا ہے آج جب تک یہ ہمیں یہ جو انسیڈنٹ کی جو پیچھے لوگ تھے جو ماسٹر مائنڈ تھے جتنے بھی انڈرگرانڈ ورکر تھے جب تک وہ سامنے نہیں آتے تب تک ہمارا یہ کوئی بھی تہوار ہم نہیں منایں گے دیرے جی ایک چیز سمجھنا چاہوں گا جہاں ہولی کے اس تہوار پر راجوری میں ڈول نگاڑے دیکھے گئے ہر سال کی طرح اس سال بھی بیرو کی جانکیں نکالی گئی کیا سمجھتے ہیں کہ سماج کا ہر ورگ آپ کے ساتھ ہے ابھی بھی دیکھیں میں ان کا بہت بہت دنیواد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس دکھ کے سمجھ میں جو ایک گاؤں کے ساتھ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا اور وہ آج جو جیشن منا رہے ہیں میں ان کو محارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے کہ ان کو جو آج جو تہوار منا رہے ہیں جتنے بھی جو ہمارے نیتا گن ہیں وہ ڈھانگری میں بھی آپ کو دیکھاؤ گا پسٹ جو ہماری لائن تھی اس میں کھڑے ہوئے ہوں گے اس سمجھ تو ہم ہم ان کا دنیواد کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہم گاؤں ایک طرف پورے صدمے میں ہیں اور شہر والے جو ڈھولے نگاڑوں کے ساتھ جو اگلی دین کر رہے ہیں دیرہ جی کیا کہیں گے کتنا صدمہ ہے آج جب یہ بڑے بڑے تہوار آتے ہیں ان پیڑت پریوار والوں کو کتنا گم ستاتا ہے اپنے ان لوگوں کا جن کو کائرہ تنکیوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے سر جب ہم اس دریشے کو دیکھتے ہیں تو ہماری روح بھی کامتی ہے ہر آدمی کی روح کامتی ہے جس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو جی اتنا بڑا حادثہ ہوا اب اگر دیکھیں گے ساتھ جو لوگ ہمارے ڈھانگری سے بے قصور لوگوں کو بے گنار لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے بچے ہیں اس کو کتنا صدمہ ہو سکتا ہے یہ عام کھالی میں ان پریوار والوں کی بات نہیں کروں گا پورے جو ہمارے سیریے کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سبھی کے اندر جو ہے مان کے اندر جو ہے وہ بہت دکھ ہے اور جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا تب تک ہماری چین سے ہم حولی بھی کریں گے دیوالی بھی منائیں گے لیکن جب تک وہ دشمن جو ہے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تب تک کوئی بھی تیوار نہیں بنائیں گے دیرے جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کی طرف سے ہر بار جو ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کر آواز بلند کی جاتی ہے ڈانگری معاملے کو لے کر کہ جتنی بھی پوسٹ آپ کی طرف سے شیئر کی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ آپ کے من میں آپ کے اندر جو ہے کوئی روش ہے دیکھیں میں آپ کو پھر بتاتا چلوں لوگ ایسے ہیں جن کو اندر وہ اپنے اظہار ہیں میں تو سوشل میڈیا کے مادیم سے اپنے ویچار جو رکھتا ہوں لیکن کافی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے لیکن ان کے ویچاروں کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر جو آگ لگی ہوئے سینے جی جی ہمارا یہی ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے مادیم آپ کے چینل کے مادیم سے بھی میں اپیل کروں گا خاص کر کے جو ہمارے لیفٹین گورنر ہیں ان سے بھی کہ یہ جو آپ کے پاس پکچر کلیر ہوئی ہے سو پرسنٹ ان کے پاس کیس جو اسالب ہو چکا ہے لیکن یہ کلیر نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی یہ کلیر کریں یہ مت سوچیں کہ وہ لیٹ کریں گے دیر سے کریں گے جو کچھ نہیں ہوگا جو ہوگا بعد میں بھی ہوگا ابھی بھی ہوگا برابر ہوگا دیر جی آپ نے یکم جنوری کے بعد برپور درڈانگری کی عوام کا ساتھ دیا ہے آپ نے نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے آپ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنا مطلب لوگوں کا جو ساتھ دیکھا ہے سماج کے ورگ کا ساتھ دیکھا ہے بلا مذہب و ملت کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس لڑائی میں آپ نے بہت سا کٹھن کیا ہے دیکھئے جنتا کی سیوہ کرنا سب سے پہلے ہمارا دھرم ہے اس میں جو بھی وشیش بھرگ جو بھی بھرگ ہو اس سبھی کے لیے دراجہ کے لیے پراجہ برابر ہوتی ہے اور میرا جو ہے اس وقت ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی کو نیربا کر رہا ہوں کوئی مطلب میں وہ نہیں کر رہا جو میری ایک ڈیوٹی بندی ہو پوری تکیشن اماندر سے کر رہا ہوں دیر جی کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت سٹیٹ لائن پر آپ سے باتچیت کی جا رہی ہے اور نہ صرف راجہوری کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ریاست یوٹی ایڈمیسٹیشن آپ کو دیکھ رہی ہے لوگ بھرپور آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے اس ہولی کے پر پر میں اس ہولی کے پر پر یہی میں ہماری جو پولیس ایڈمیسٹیشن ہے ہماری جو سیور ایڈمیسٹیشن ہے میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا دوسرا تہوار ہے ہم نہیں کرے آنے والے جتنے بھی تہواریں ہم نہیں کریں گے جتنی بھی ایڈمیسٹیشن جو آج تک کام کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ سو پرسنٹو نے کیس کو سالپ کیا ہوا ہے وہ جلدی سے جلدی پر ایس کانوز کریں اور ہمیں بتائیں کہ کن لوگ نے یہ کام کیا اور ان لوگوں کے حلاف کیا کروئی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ دیرے جی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈانگری کے سرپانچ دیرے شرمہ جی جن سے جاننے کی کوشش کی گئی کہ تمام تر جو دارمیک تہوار ہیں تمام تر پرو جو ہے ڈانگری کی لوگوں کی طرف سے نہیں منائے گئے ہیں لوگ سوگ میں ہیں آپ نے سنا کہ سرپانچ نے صاف طور پر کہا ہے کہ یو ٹی ایڈمیسٹیشن جس کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا گیا تھا کہ جل سے جلد ڈانگری میں جو نرسنگھار ہوا اس کیس کو سالو کر دیا جائے گا لیکن ان کو ابھی بھی امید ہے کہ جو انتظامیاں ہیں اس کی طرف سے ڈانگری کی کیس کی گتھی کو جل سے جلد سلجا دیا جائے گا تاکہ ڈانگری کے لوگ بھی چین کی نیند سو سکیں گے فیلہ سٹیٹ لائن کے لیے رجوری سے آزاد